شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا اور اس کے قلب کو صحیح و سالم بنا دیا یعنی جس کے دل کو ایسا صاف ایمان و یقین نصیب فرمایا جس میں شک یا نفاق کی کوئی آمیزش اور کوئی گنجائش نہیں اور حسد و قینہ جیسے بادنی امراض سے بھی اس کے دل کو پاک کر کے سلیم بنایا اور اس کی زمان کو سچائی اور اس کے نفس کو اتمنان عطا فرمایا یعنی اس کے نفس کو ایسا کر دیا کہ اللہ کی یاد سے اور اس کی مرضیات سے اس کو چین و اتمنان ملتا ہے اور اس کی طبیعت کو سیدھا اور درست کر دیا کہ وہ برائی کی طرف نہیں چلتی اور اس کے کان کو سننے والا اور آنکھ کو دیکھنے والا بنا دیا کہ وہ حق باتوں کو اور اللہ کی نشانیوں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں پس کان تو مثلے قیف کے ہیں کہ باتیں ان کے راستے سے دل میں اس طرح جاتی ہیں کہ جس طرح بوتل یا شیشی میں کوئی چیز قیف کے ذریعے جاتی ہے اور آنکھ پہچاننے والی اور ٹھہرانے والی ہے ان چیزوں کو جو وہ قلب کو سوپتی ہے اور بامراد اور قامیاب ہوا وہ شخص جس کے دل کو بنا دیا اللہ نے یاد رکھنے والا دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے